محمد سید الکولین وآتفاقلین والفریقین من عورب ومین عاجمین محمد سید الکولین وآتفاقلین والفریقین من عورب ومین ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المقلقات بنا کر پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس شرف کو عزت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کتہ ناپاک جانور ہے لیکن ان بیچاروں کو پھر بھی کتہ بننے کی خواہش ہے قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتہ برطن میں مو ڈالے تو اسے سات مرتبہ دھونا ہوگا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے بھائیو دیکھا آپ نے جہاں یہ کتہ ہوتا ہے نا وہاں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس برطن میں یہ کتہ مو ڈالے نا وہ برطن سات مرتبہ دھونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی یہ قوم کو کتے بننے کی تعلیم دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ابھی آپ نے جس کلپ کا مشاہدہ کیا ہے جس میں پردہ نشین سلفی ملہ جی اپنی تکلیفوں کا اور اپنی دکان کے بند ہونے کا بڑا ہی دل پر صدمہ لیتے ہوئے اپنی بدخیدگی اور اپنی جاہیلانہ روش کو عوام الناس کے سامنے پردے کے پیچھے رہے کر اور اپنی مکاری کا اظہار کرتے ہوئے کہ انہوں نے ویڈیو اس ناچیز آخر کی چلائی ہے اور اس پر اپنی منافخانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو مکس کیا ہے اسی طریقے سے یہ علماء اہل سنت کے ویڈیوز چلاتے ہیں اور اپنی منافخانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو اس پر درج کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے اس کلیپ میں ظاہر کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سندانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قطبہ کہا ہے لہذا میں اپنے اس عقیدت کو اظہار کرتا ہوں اور یہ شخص اس پر بڑا پفسردہ ہو جاتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ اس کے بڑے صدمے کا اظہار اپنی اس کلیپ کے ذریعے سے کرتا ہے اگر میں اپنے آپ کو غوث آزم کا کتہ کہتا ہوں اور یہ شخص کہتا ہے کہ کتہ نجیس ہے ناپاک ہے اور پھر یہ اس بات کو حقیقی کتے کی طرف لے جاتا ہے اور خوران کی آیت کے نمبر بول کر خوم کو اللو بنانے کی نئی سازش کر رہا ہے پیارے نوجوانوں اور بالخصوص اسلامی بھائیوں اور اسلامی بزرگوں درہ غور تو کرو اگر یہاں پر میرے غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے کتہ کہنے پر اتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میں اس شخص سے ایک سوال کرتا ہوں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کی احادیث شریفہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام ہے بلکہ جن کو راویوں کی دنیا میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ جلیل القدر راوی مانا جاتا ہے جن کا نام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ وہ راوی ہیں بخاری شریف میں جتنی احادیث جن جن صحابہ سے آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ احادیث حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے ذرا غور تو کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بار ابو حریرہ کہا یعنی کہ بلی کے بچوں کا باپ اب ذرا آپ غور کریں ان کی نسبت بھی ایک جانور کی طرف کی جا رہی ہے پھر ایک اور صحابی جن کو ساری کائنات جن کی سیادت پر جن کی عظمت پر جن کی رفعت پر قدا کی خسم اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے جن کو کائنات مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصد اللہ کا لقب عطا فرمایا آج بھی احادیث کی دنیا میں فقہ کی دنیا میں تفاصیر کی دنیا میں سیر کی دنیا میں حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصد اللہ کے نام سے لکھا بھی گیا ہے پہچانا بھی گیا ہے جانا بھی گیا ہے اور اسی نام سے آپ کو آج پکارا بھی جاتا ہے ذرا بتائیں اصد اللہ کا معنی کیا ہے اصد اللہ کا معنی اللہ کا شیر ہے یہ کوئی مفتی کا دیا ہوا لخب نہیں مدینے والے رسول کا دیا ہوا لخب ہے ذرا غور کرو اصد اللہ کا معنی جب اللہ کا شیر ہے تو ان دو باتوں کو ارض کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ابو حریرہ کا معنی ہوا بلی کے بچوں کا باپ اصد اللہ کا معنی ہوا اللہ کا شیر جبکہ آپ اگر حقیقت نظری سے دیکھیں گے بلی بھی شریعت میں اسلام میں قانونیں شریعت میں حرام ہے اور شیر بھی قانون شریعت میں حرام ہے اور کتہ بھی قانون شریعت میں حرام ہے میں نے اپنے آپ کو غوث آزم کا کتہ کہا تو یہ سلفی مولوی اٹھل پڑا اور ایک نیا ویڈیو بنا کر امت کو بہکاوے میں دالنے لگا اور ہماری عقیدت و محبتوں کو نیا رنگ دے کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے ناپاک سازش رچنے لگا معزز ناظرین ذرا غور کرو میں ان سلفی مولاؤں سے ان اہل حدیث مولویوں سے میں سوال کرتا ہوں اگر تو نے میرے بارے میں کہا کہ میں اگر یہ کام یہ لفظ جو استعمال کیا یہ غلط ہے تو اگر اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو بتا حضرت ابو حریرہ کے بارے میں رسول اللہ نے جب ان کو ابو حریرہ کہا بلی کے بچوں کا باپ کہا اب تو کیا کہتا ہے حضور نے حضرت مولا کائنات کو اصداللہ اللہ کا شیر کہا اب بتا تو کیا کہتا ہے معزز ناظرین یہ خوم کچھ نہیں کہہ سکتی یہ صرف اسی طریقے کے باتیں کر کے نوجوان نسلوں کو امت مسلمہ کو برباد کرتی ہے تباہ و تاراج کرتی ہے اس کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ خوم رسول اللہ کے خول کو نہیں سمجھ سکی یہ خوم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکی یہ خوم بزرگان دین کے دینی مراتب کو نہیں سمجھ سکی تو یہ مجھ جیسے حقیر غلام کی بات کو کیا سمجھ سکے گے ذرا غور کرو ہم نے آپ کو غوث آزم کا کتہ کہا یا کوئی عالم دین اپنے آپ کو رسول اللہ کا در کا کتہ کہتا ہے تو نوجوانوں اور مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں حضور نے بلی کے بچوں کا باپ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو حریرہ واقعی بلی کے بچوں کا باپ ہے حضور نے حضرت علی کو عصد اللہ کہا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور نے حضرت علی کو عصد اللہ کہہ کر بتایا کہ یہ جب ظالموں پر خدا کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کی بہت دوری شیر کی جیسی ہے حضرت ابو حریرہ نے جب بلی کے بچوں کو اپنی آستینوں میں رکھ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آئے اور مسجد میں ان کو کوہنے میں رکھے اور نماز پڑھنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر کہا کہ ان کی محبت کی نسبت کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بلیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے یہ محبت کی نسبت جو اولاد کی طرف منصوب کی جا رہی ہے پیارے بزرگو اور دوستو اس میں محبت بتانا مقصود تھا وہاں حضرت علی کی بہدوری کو بتانا مقصود تھا اور ہم ساری کائنات کے سنی مسلمان اپنے آپ کو غوث آزم کا کتہ کہتے ہیں تو یہ منحوس جو اس نے اپنے منحوس ذہن سے یہ سوچ لیا کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں نجیس کتے ہیں ناپاک تھوک والے کتے ہیں یہ تیری اخل کا خصور ہے کہ تُو نے غلط سمجھا ہے یہاں کتے سے مراد ناپاکی نہیں ہے یہاں کتے سے مراد نجاست نہیں ہے یہاں کتے سے مراد وفاداری ہے جس طرح ایک کتہ اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے اپنے مالک کے گھر پہ وفاداری کرتا ہوا رات بھر مالک کو سکون کی نیند سلاتا ہے اور خود مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے خدا کی خسم یہ دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے آلِ نبی کے صدقے میں ملا ہے غوثِ آزم و غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو ان کے در کا کتہ کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس دین کی طرف اپنی منحوس نگاہوں سے یا اپنی بد زبانی سے یا اپنے گندے خلموں سے جب کبھی بھی یہ ناپاک تحریرات اور الفاظ اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم غوثِ آزم کے کتے ان کے پردوں کو فاش کر کے اسلام کی حقانیت کو خوم کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں مجھے ناز ہے اللہ نے مجھے دشمنِ رسول نہیں بنایا اللہ نے مجھے ان کی طرح باغیِ رسول نہیں بنایا اللہ نے مجھے ان کی طرح غوث و گھواجہ کا دشمن نہیں بنایا بلکہ میرے رب نے مجھے غوثِ آزم کا کتہ بنایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ